اسلام علیکم جوستو میرا نام ہے جی محمد زنیر اور آپ دیکھ رہے ہیں لرنوید زنیر جیسٹیوب چینل تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم ہیں انہوں کا جو پورس ہے اس کا لیسن نمبر چار سٹڈی کریں گے تو اس لیسن نمبر چار جو ہے اس کے اندر ہم ہیں جو پیشے ہم نے لیسن نمبر تین پڑا تھا نا یہاں پر آپ دیکھیں لیسن نمبر تین کے اندر ہم نے جو بندے دو پڑے تھے ایک کا نام تھا لیپنگ اور دوسرے کا نام تھا مصطفیٰ ایک چائنیز تھا اور جو مصطفیٰ تھا یہ ایک مروکنو تھا تو جی آج کی اس ویڈیو کے اندر جو آج کا جو لیسن ہے اس کے اندر ایک تیسرا بندہ ایڈ ہو گیا ہے جس کا نام ہے ایک عورت ہے جس کا نام ہے اولگا ٹھیک ہے یہ دونوں تو پہلے سے ہی شامل تھے نا لیکن ابھی یہ تیسری عورت شامل ہو گئی ہے تو آج اس ویڈیو کے اندر ہم نے لیسن پڑھنا ہے ان تینوں کے متعلق ہے تو اس سے پہلے جی اگر آپ اس چینل پر نئی ہیں تو جلدی سے چینل سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہر ویڈیو کی نیویفکیشن آپ تک برقاقت پہنچ سکے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اس چینل کے اوپر جو ہے ویڈیوز آتی ہیں لیسن کے حوالے سے اور زبان کے حوالے سے تو جلدی سے چینل سبسکرائب کر لیجئے جی تو چلتے ہیں جی لیسن کے جانب اس سے پہلے جی یہاں پر آپ کو بتا دوں گے یہ ایک ایک ایکسرسائز ہے یہ مکمل ایک ایکسرسائز ہے اس کو کمپلیٹ یعنی کہ آپ اگر چاہتے ہیں تو اس کی میں ایک تصویر جو ہے یوٹیب کی کمیونٹی کے اندر ڈال دوں گا تو وہاں سے آپ سکرنگ شاٹ اس کا لے سکتے ہیں تو جی چلتے ہیں اچھا اب اس کو آپ یہ پوچھیں گے کہ کمپلیٹ کیسے کرنا ہے تو آپ نے یہاں پر جتنا بھی لیسن نمبر ایک میں پڑھا ہے نا یہ والا ایریا بلکل ویسے ہی یہاں پر لیسن یہ جو خالی جو گئے ہیں ان کو پور کرنا ہے جو ایو می کیامو لپنگ یعنی کہ جو اوپر لفظ لکھے ہوئے ہیں ان کو دیکھ کر یا آپ نے ان کو کمپلیٹ کرنا ہے تو جی یہاں پر نمبر دو کے اندر آرڈر دینا ہے لفظوں کا یعنی کہ بے ترتیب سے یہ لکھے ہوئے یعنی کہ ترتیب نہیں ہے تو آپ نے ان کو ترتیب دے کر لکھنا ہے یعنی کہ سوال اے یعنی کہ سی میں آپ دیکھیں نا اس نے تو سہی دو وے دی اب اس کو آپ نے کیسے سیدھا کرنا ہے تو دی دو وے سہی یعنی کہ آپ یہاں پر لکھیں گے تو دی دو وے سے ہی اس طرح آپ نے اس کو ترتیب دے کر لکھنا ہے تو چلتے ہیں جی لیسن کی جانب تو لیسن یونو ٹمبر وان ہے جی چاو بونجورنو اس کا لیسن کا نام کیا ہے چاو ہیلو بونجورنو سباہر یعنی کہ گوڈ مار نہیں اچھا لیپنگ ہے جی چائنیز آپ کو اس کے بارے میں پتا ہے لیپنگ اور لیپنگ کیا کہتا ہے یہ جو لیپنگ ہے چائنیز یہ کیا کہتا ہے بونجورنو گوڈ مارنگ یعنی کہ سباہر یعنی کہ میرا نام لیپنگ ہے ٹھیک ہے جی یہ چائنیز کیا کہتا ہے سباہر گوڈ مارنگ میرا نام لیپنگ ہے آگے کہتا ہے اے عورت تو اور تم اب یہ تصویر میں آپ دیکھے نا یہ کس کے ساتھ بات کر رہے یہ ایک عورت کے ساتھ بات کر رہے اب یہ آپ مصطفیٰ کو چھوڑ دیں ٹھیک ہے یہ کس لپنگ کس کے ساتھ بات کر رہے ہیں؟ ایک عورت کے ساتھ تو اس عورت سے اس نے پوچھا ہے اے تو اور تم پہلے اس نے کہا کہ بونجورنو ایو می کیامو بونجورنو سبحر ایو می می کیامو میرا نام لپنگ ہے اے عورت تو تم آگے سے اولگا اس عورت کا نام ہے جی اولگا یہ اولگا کیا کہتی ہے ایو می کیامو اولگا یعنی کہ ایو می می کیامو میرا نام اولگا ولگا ہے عورت کہتا ہے جی میرا نام ولگا ہے پیا چیرے خوشی ہوئی پیا چیرے خوشی ہوئی آپ سے مل کر یعنی کیا ہم کہتے ہیں کہ آپ سے مل کر خوشی ہوئی تو ایسا رہا آگے کہتا ہے lipping جو ہے نا یہ چینیز lipping کیا کہتا ہے پیا چیرے نہیں ہو مجھے بھی خوشی ہوئی اور پھر پوچھتا ہے دی دوے سے تم کہاں سے ہو دی دوے سے تم کہاں سے ہو آگے اولگا یہ عورت کیا کہتی ہے سونو اکرائینا میں ایک یکرانین ہوں یعنی کہ روس کا جو حصہ ہے پہلے یکرائینا جس کی بھی جنگ بھی ہو رہی تھی تو یہ کہتی ہے اولگا کہتی ہے کہ سونو اکرائینا میں ایک یکرانین ملکی ہوں یعنی کہ میں ایک یکرانین ہوں یعنی کہ اس کے اندرے یکرانین کے اندرے کوئی سیٹی بھی کہہ رہا ہوگا تو اس کا نام اس نے کہا ہے یعنی کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ ایو سونو پاکستانو یعنی کہ کسی اپنے شہر کا نام لگا لیتے ہیں تو وہاں سے ایسے اس طرح یہ کہہ رہی ہے سونو اکرائینا یعنی کہ تُو اور تُم اب اولگا یہ کہہ رہی ہے کہ میں یکرائینا سے ہوں اور اس کے آگے اس نے شہر کا نام بتایا ہے اور پھر لیپنگ سے کہتی ہے تُم بتاؤ لیپنگ کیا کہتا ہے ایو سونو چینیز میں ایک چینیز ہوں ایو میں سونو ہوں چینیز ایک چینیز ہوں دی پیکینو اس نے اپنے سیٹی کا نام بتایا ہے جیسے اس نے برو دیانکار اپنے سیٹی کا نام بتایا تھا تو چینیز جو ہے اس نے لیپنگ جو ہے اس نے اپنے سیٹی کا نام بتایا ہے آگے ہے جی اولگا اور لگا کہتی ہے لوی کومی سی کیاما اب جی یہاں پر تھوڑا نیا لیسن سٹارٹ ہوئے کیونکہ یہ جو پچھلی لفظ ہے نا یہ ہم نے مصطفیٰ کے ساتھ سٹڑے کی ہوئے تھے آگے جی اور لگا کیا پوچھتی ہے لوی کومی سی کیاما اب لوی بولتے ہیں تیسرے بندے کو یعنی کہ یہ دونوں آپس میں بات کر رہے ہیں نا تو جب یہ مصطفیٰ کے بارے میں بات کریں گے تو کیا کہیں گے لوی مصطفیٰ ہے نا لڑکا ہے نا تو اس کے بارے میں وہ کیا کہیں گے لوی اگر یہ لڑکی ہوتا ہے نا مصطفیٰ کے جگہ کوئی لڑکی ہوتی تو وہ پھر کیا کہتے ہیں لوی کی جگہ لے کیونکہ لڑکے کے لیے لوی اور لڑکی کے لیے لے اسطمال ہوتا ہے تو لوی کا کہتی ہے جی لوی یہ لوی کا مطلب کہ یہ کومی سی کیاما یعنی کہ اس کا نام کیا ہے لیپنگ کیا کہتا ہے یہ چینیز کیا کہتا ہے لوی یہ یا پھر سی کیاما لوی سی کیاما اس کا نام مصطفیٰ مصطفیٰ ہے اگر اولگا یعنی کہ یہ جو عورت ہے یہ پوچھتی ہے دی دووے اے اچھا اے اب کیوں آیا ہے اے کا مطلب ہے ہے یا ہونا دی کا دی کو پولتے ہیں جی کا دووے کہاں اب اولگا کہتی ہے دی دووے اے کہاں کا ہے جی یا کہاں سے ہے جی اب اے جو ہے نا لوی کے ساتھ اے ہی آتا ہے اے ہی آتا ہے کیونکہ یہ ورڈز جو ہیں ورڈز کو ہم نے سٹڈی کرنا ہے آگے جا کر تو آپ کو مزید جو ہے وہاں پر آپ کو اچھی طرح سمجھائے گا ایو می تو ٹھیک ہے اس طرح ایو کے ساتھ یعنی کہ جو لفظیں جو ورڈز استعمال ہوتے ہیں اور وہ علادہ ہیں جو تو کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں وہ علادہ ہیں تو اے اولگا کہتی ہے تی دی دووے اے یہ کہاں سے ہے لپنگ کیا کہتا ہے کمے کمے کا مطلب ہے کیا یعنی کہ اس کو سمجھ نہیں گئی یعنی کہ جب ہمیں کوئی سمجھ نہیں نہ کوئی چیز آتی تو ہم بولتے پوچھتے جی کمے کیا ٹھیک ہے کمے کا مطلب ہے کیا یا کمے کا مطلب ہے کیسے بھی ہو سکتا ہے لیکن یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ وہ اس نے کچھ لفظ بتایا تو اس کو سمجھ نہیں گئی تو یہ کیا کہتا ہے کمے لپنگ کہتا ہے کمے کیا اور گا کہتا ہے دی دووے اے لوی دی دووے لوی یعنی کہ دی کہاں دی کا مطلب ہے کا دووے کہاں اے ہے لوی یہ یعنی کہ یہ جو مصطفہ ہے یہ کہاں کا ہے لپنگ کہتا ہے آن اچھا لوی یہ اے مروکی نو لوی اے مروکی نو یہ ایک مروکی ہے لپنگ کہتا ہے کہ یہ ایک مروکی نو ہے تو آگے چلتے ہیں جی یہاں پر جی یہ اولگا تھی لڑکی اور یہ لپنگ تھا اور یہ مصطفہ آج کے اس لیسن کے در مصطفہ کے بارے میں تھوڑی سی بات ہوئی ہے تو سب سے پہلے جی یہ جو عورت ہے اس کی ہم نے جو کمپلیٹ کرنی ہے حال جیں گے اور پھر ان دونوں کے بھی کمپلیٹ کریں گے تو یہاں پر آ کر ہم لیسن کی اینڈنگ کریں گے یہ ہے جی کومی سی کیامہ لئی کومی سی کیامہ لئی لئی بولتے ہیں نا لڑکی کو میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ لڑکی کو بولتے ہیں لئی اور لڑکے کو لئی تو ہم سے یہ سوال کر رہے ہیں کومی سی کیامہ لئی یعنی کہ اس کا کیا نام ہے ہم آگے لکھیں گے لئی سی کیامہ اولگا یہاں پر لکھیں گے اولگا یہاں پر لکھا ہوا ہے جی اولگا یہاں پر ہم نے لکھ دینا ہے لئی سی کیامہ اولگا اس کا نام اولگا ہے دی دووے اے اولگا دی دووے کہاں سے ہے اولگا یعنی کہ اولگا کہاں سے ہے اب ٹھیک ہے دی دووے سے ہی لیپنگ نے پوچھا تھا نا دی دووے سے ہی تم کہاں سے ہو تو اولگا نے کیا جواب دیا تھا سونو اکریانا ہم نے یہاں سے سونو اکریانا سے لے کر بورو دیانکا تک کا جو ایریا ہے یہ واری لائن ہم نے یہاں تک لکھ دینی ہے لی اے آگے لکھیں گے لی اے دی سوری یعنی کہ ہم نے یہاں پر لکھنا ہے کہ یہ جو ہے یوکرائن بوردیانکہ سے ہے یوکرائن ملک ہے اور بوردیانکہ اس کا سٹی ہے تو وہاں سے ہم یہ لکھیں گے تو آگے ہے جی نمبر دو پر آتا ہے لیپنگ لیپنگ کومیسی کیامہ لوی یعنی کہ اس کی تصویر کے اندر جو بندہ ہے یہ کہتا ہے کہ کومیسی کیامہ لوی یعنی کہ یہ بندہ تصویر والا نہیں کہہ رہا یعنی کہ سوال کے اندر ہم سے پوچھا جا رہا ہے یہ تصویر والے بندے کا کیا نام ہے لوی سی کیامہ اس کا نام ہے کیا نام ہے جی لیپنگ یہ ایک چینیز ہے نا تو چینیز ہے لیپنگ لوی سی کیامہ لیپنگ تو یہاں پر ہم لکھیں گے لیپنگ دی دو پہ اے لیپنگ ہے لیپنگ کہاں سے ہے جی اچھا اب لیپنگ نے کہاں پر بتایا تھا کہ میں ایک چینیز ہوں یہ دیکھیں لیپنگ کیا کہتا ہے میں چینیز ہوں ہوں دی پیکینو پیکینو کا ہم نے یہاں سے ٹھیک ہے چینیزے سے لے کر دی پیکینو والا ایریا جو ہے لائن جو ہے چینیزے سے لے کر پیکینو تک ہم نے یہاں پر لکھ دینا ہے لوی ہے چینیزے یہ چینیز ہے دی پیکینو پیکینو کا اچھا جی آگے جی کومے سی کیاما لوی مصطفیٰ کے برمین آپ بات ہو رہی ہیں تو مصطفیٰ ٹھیک ہے یہ تصویر جو مصطفیٰ کی ہے کومے سی کیاما لوی اس کا کیا نام ہے اس بندے کا یہ جو بندہ ہے اس کا کیا نام ہے نے آپ کو بتایا تھا مصطفیٰ یعنی کہ یہاں پر بھی انہوں نے لکھا ہوئے لوی سی کیاما مصطفیٰ اس کا نام مصطفیٰ ہے مصطفیٰ کہاں سے ہے لیپنگ نے کیا کہا تھا لوی اے مروکینو لوی اے مروکینو یہاں پر مسنگ ہے تو ہم نے سیمپل جہاں سے مروکینو کو اٹھا کر یہاں پر لکھ دینا ہے لوی اے مروکی نو لوی مروک سے ہے یعنی کہ مصطفیٰ ایک مروکی ہے دوستو آج کا جو لیسنیں امیرت کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آگیا ہوگا تو مین بات جوتی ہے نا لیسن کے اندر وہ یہ والا آریہ ہی ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو اچھی طرح سے سمجھنا ہوتا ہے کہ یہ کیسے جو ہے جنہیں کہ یہ جو آریہ ہے نا یہ والا جو ہر جگہ ہیں یہ نیچے آپ نے لفظوں کو ترتیب دینے والا آریہ ہوتا ہے کام ہوتا ہے یہ آپ کو امتیان کے اندر آتا ہے تو امتیان کے اندر جب آئے گا تو اس کو سوالف کرنے کے لیے صحیح طرح سے آپ کو یہ جو لیسن ہے اس کو اچھی طرح سے سمجھنا ہوتا ہے تو یہ ہی میں جو ہے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج یہ سیڈیو کی اچھی طرح سمجھ آگئی ہوگی تو آگے ہم جو لیسن آئے گا اس کے اندر ہم میں یہ والے جو مطلب کہ ملک اگر ہوں تو میں لڑکا ہوں تو میں بولوں گا یہ سنو پاکستان اور لڑکی ہے تو اس کو پاکستان آ تو اس کو آگے بار لیسن میں ایسے دیکھیں گے کہ ملک کے لحاظ سے بندی کی شنات کیسے کی جاتی ہے تو امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو کی سمجھ آپ کو اچھی طرح سے آگئی ہوگی اگر کسی طرح کی کوئی کنفیس ہونا تو آپ کمار سیکشن میں لکھ سکتے ہیں اور چینل سبسکرائب لازمی کیجئے کے لئے تو ملتے ہیں جی نیکس ویڈیو میں تب تک لئے اللہ حافظ